سبحان اللہ سبحان اللہ خطیب انقلاب آلی جناب مولانا عباد شاہد صاحب تردانا فرمائے اسمائے الہی کی تلاوست فرما رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں فضائل مولانا کائنات بیان فرمائے آئی ازاد اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں خطیب صداقت آلی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور فضائل مولانا کائنات بیان فرمائے خطیب صداقت آلی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ ایک سلوات بھیجنے میں بحواظ برن ازاد مکمل طور پر معفلت ہوئی چکی ہے اور آفظہ سماعت فرما چکے ہیں اب اس کے بعد کوئی میرے خواہد سے تقریر کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہمارے برادر عزیز خطیب انقلاب آلی جناب مولانا اب باسشاہ صاحب نقفی نے بہترین تقریر شکل کرنای ہے اور اس تقریر میں مولانا نے اسم اللہ کی بات کی اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اللہ کو پکارو تو اس کے اچھے ناموں سے پکارو اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک نام ہمارے پاس ایسا اچھا ہے کہ اسے نام سے اسے پکارنے والے بھی اچھے ہی ہوتے ہیں تو تو نام نامی آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی جب نے ابھی بھا لے اب ایک بات میں آپ کے سامنے نسکر دوں کہ نام لے کے پکارے گا وہی کہ جو جانے گا دو چیزیں ہیں ایک جاننا ہے اور ایک پہچاننا ہے دیکھئے جاننا ہے اور پہچاننا ہے ہمیشہ جانا جاتا ہے تو نام کے ذریعے سے اور پہچانا جاتا ہے تو چہرے کے ذریعے سے اللہ نے علی کو اپنا نام بھی دے دیا اور علی کے چہرے کو اپنا چہرہ بھی کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو جاننا چاہتا ہے وہ بھی علی علی کرے جو پہچاننا چاہتا ہے وہ بھی علی علی کرے اور ظاہر سے بات ہے کہ یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی آمد کی شب ہے اور اس میں مولا کائنات کا تذکرہ اور ذکر اور ذکر کی شان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے لیکن ذکر کو عبادت قرار دیا گیا اور ظاہر سے بات ہے کہ جب بھی کسی کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ زور مدھا پہ ہوتا ہے لیکن خدا کی قسم یہ آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جہاں مدھا پہ زور نہیں ہوتا ہے بلکہ ذکر پہ زور ہوتا ہے آپ اگر کائنات میں دیکھیں تو اور بھی فرقیں ہیں کہ جو اپنے والوں کی بات کرتے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ مدھا کی بات کرتے ہیں مثلا مسلمان ہیں تو مدھے صحابہ کی بات کرتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وہاں لفظ مدھا استعمال ہوتا ہے لیکن بحمد اللہ ہمارے فرقے میں جب اہلِ بیعت کی بات ہوتی ہے تو مدھا کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ ذکر کی بات ہوتی ہے لیکن ذکر کی بات ہوتی ہے ذکر کے دو پہلو ہوتے ہیں مدھا ہو رہی ہے جب بھی ذکر ہے اور قدھا ہو رہی ہے جب بھی ذکر ہے ہمیشہ لوگوں نے مدھا پہ زور دیا ہے کہ ساں مدھا کیجئے مدھا کیجئے مدھا کیجئے لیکن اگر آپ ہمارے یہاں آئیں تو پوسٹر چھپیں گے تو ذکر اہل بیت کیا جائے گا ذاکر پڑھے گا تو ذکر اہل بیت کرے گا رسول اللہ کی حدیثیں سنائیں گے تو ذکر علیہ نبادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر طرح سے صرف ذکر پر زور ہے تو یہاں ذکر پر زور کیوں ہے کہ رسول اللہ نے ذکر عبادت کہا ہے مدھا کے لئے نہیں کہا ہے چوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں تو شاید رسول کا جواب آئے کہ لفظ مدھا وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں قدھا ممکن ہو دیکھیں جہاں قدھا ممکن ہوتی ہے وہاں لفظ مدھا استعمال ہوتا ہے اور جہاں آغاز بھی فضیلت ہو انجام بھی فضیلت ہو ماضی بھی فضیلت ہو حال بھی فضیلت ہو مستقبل بھی فضیلت ہو اولاد بھی فضیلت ہو اجداد بھی فضیلت ہو خاندان بھی فضیلت ہو تحریر بھی فضیلت ہو تقریر بھی فضیلت ہو شمشیر بھی فضیلت ہو اولاد بھی فضیلت ہو جہاں فضیلتیں تواف کر رہی ہوں وہاں مدھا کی بات نہیں کی جاتی ہے ذکر کا لفظ استعمال کر کے کھلی چھور دی جاتی ہے تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ جان کا تشمن بھی اگر بولے گا تو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم حلاق ہو جاتے ہیں ایک سلوات بھیجیں محمد والے ایک اور باواز پرنس ہم مل کے سلوات بھیجیں اور خدا کی قسم یا مولا کائنات کی شان عجیب و غریب شان ہے اور خدا کی قسم اگر آپ کے سامنے اس کروں کہ جب انسان پہچانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کی معرفت انسان حاصل کرتا ہے لیکن مولا کائنات کی شان عجیب و غریب ہے اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا ایک سلوات پہیں محمد والے محمد آئیے مو سنتا آئیے ایک اور سلوات بھیج دیں محمد والے محمد تو اب سائیتی بات ہے کہ یہ مولا کائنات اور جب تک معرفت امام نہ ہو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ کائنات پہ کچھ نہیں مرخواہد سے ارشاد آپ باپی دھر تشریف لے آئیں ارشاد آپ ادھر تشریف لے آئیں اچاندر سے آئیے ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد ایک اور باواز بلند سلوات بھیج دیں محمد والے محمد تو عزیزان محترم مولا کائنات کی معرفت بھی ضروری انسان کو چاہیے ہے کہ اہل بیت کو پہچانے لیکن اب پہچانے تو کیسے پہچانے اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پس ایک بات آخری بات آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ شہرہ اکرام آپ حضرات کے سامنے ہوں گے اور نیر بھائی ہمارے نظامت فرمائیں گے آپ حضرات سے بھی سماعت فرما لیجئے گا لہذا یہ سلوات بھیج دیں محمد والے محمد دیکھیں پہچاننے کی بات رسول اللہ نے یہ حدیث ورشات فرمائی کہ یا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا دیکھیں یا میں نے پہچانا اور یا اللہ نے پہچانا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات کو پہچاننے والے بس دو ہیں یا خالق کائنات ہے اور یا کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ختمی مرتبت ہیں یعنی رسول اللہ ہیں ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد تو اب یا رسول اللہ ہیں اور یا اللہ ہیں یعنی علی کو پہچاننے والے بس دو ہیں اگر میری تو متوجہ ہو جائیں تو بس دو باتیں آپ کے سامنے اس کر دوں کہ یا اللہ پہچاننے والا ہے اور یا نبی پہچاننے والے ہیں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پہچاننے والا ہوں اور انبیاء پہچاننے والے ہیں یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ پہچاننے والا ہے یا نبی پہچاننے والے ہیں بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا یہ مینے کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء نے بھی نہیں پہچانا تمام رسولوں نے بھی نہیں پہچانا تمام پیغمبروں نے بھی نہیں پہچانا بلکہ اگر پہچانا ہے تو یا اللہ نے پہچانا ہے اور یا میں نے پہچانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ پہچاننے والا ہے اور یا نبی پہچاننے والے ہیں دیکھیں یا اللہ پہچاننے والا ہے یا نبی پہچاننے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم جو کوالیفیکیشن ہے وہ صاحبِ میراج ہونے کی ہے صاحبِ میراج نبی ہو تب علی کو پہچانے پوری طور جو سنیے گا تب علی کو پہچانے یہاں اگر تھوڑی سی معرفت حاصل ہو گئی یا تھوڑے سے فضائل معلوم ہو گئے اور اگر ہم نے بیان کیے تو لوگوں نے الزاد تراشی شروع کر دی ہیں کہا صاحب یہ کیسے اور یہ کیسے اور اسلام تو یہ کہتا ہے ایک بات میں آپ کے سامنے اذ کر دوں اسلام کبھی علی سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتا جو علی کہتے ہیں وہی اسلام ہے دیکھئے جو علی کہتے ہیں وہی اسلام ہے اور اگر اسلام سے آلِ محمد کو ہٹا لیا جائے تو خدا کی قسم اسلام میں کچھ رہ نہیں جاتا اب ایک بات یہاں کے اوپر چلنے لگی اور کہا صاحب آپ ازہ خانوں میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے سلام کیا سلام کے ساتھ ساتھ آپ نے سر جھکا دیا یہ سر جھکانا کیا ہے یہ سجدہ کرنا کیا ہے یہ خونسا سجدہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہمارے علماء نے ایک بات کہی اور نے کہا حضرت آدم کیوں سجدہ ہوا اور آدم کے لیے جو سجدہ تھا وہ کیا تھا کہا وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں تھا بلکہ وہ حضرت آدم کو سجدہ ہو رہا تھا پس ایک بات مجھے عرض کرنا ہے اس کے اوپر چاہے جتے الزام میرے اوپر لگا دیجئے گا لیکن یہ حقیقت ہے اور خدا کی قسم اگر اس بات کو کائنات میں کوئی کار دے گا تازیمی سجدہ ہے سجدہ تازیمی ہے اور یہ پہس کی جاتی ہے آدم کے لیے تھا ارے صاحب سجدہ تو تھا مگر وہ سجدہ تازیمی تھا سجدہ تازیمی تھا ایک جملہ سنیئے آدم خود اس لائق تھے کہ انہیں سجدہ کیا جائے نہیں توجہو فرما رہے آپ آدم خود اس لائق تھے کہ انہیں سجدہ کیا جائے لیکن ہمارا مولا وہ ہے کہ جہاں پیدا ہو گیا وہ جگہ آج تک لائق سجدہ ہے آج تک لائق سجدہ ہے نہیں میری میری بات ابھی مکمل نہیں جہاں پیدا ہو گئے وہ جگہ آج تک لائق سجدہ ہے لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آس کر دوں آدم کے آگے جو سر جھکے آدم کے آگے جو سجدے ہوئے انہیں تو سجدہ تازیمی کہہ دیا گیا لیکن جو کعبے کی طرف سجدہ ہو رہا ہے اسے ہمت ہو تو سجدہ تازیمی کہہ کے دکھاؤ سیتو جو ہمارے ہیں آپ اس ہمارے میں جے محمد وارے محمد اب سمجھے کہ اللہ کے سارے صفات مولا کائنات پر کس طرح سے موجود ہیں مولا کائنات پر کس طرح سے موجود ہیں آدم کے آگے جو سجدہ ہوا اسے سجدہ تازیمی کہا گیا لیکن جو کعبے کی طرف سجدہ ہو رہا ہے دیکھتے ہو جو فرما رہے ہیں آپ وہ سجدہ تازیمی نہیں ہے سجدہ تو جائے ولادت کی طرف ہو رہا ہے مگر کہا جا رہا ہے اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لئے بھی سجدہ بغیر علی کے ممکن نہیں ہے بغیر علی کے ممکن نہیں ہے اب شاید کوئی صاحب یہ کہیں کہ صاحب کعبہ تو کعبہ تھا وہ تو پہلے سے تھا لیکن ایک جملہ سن لیجئے پہلے علی سے کعبہ کعبہ تھا علی کے بعد قبلہ ہوا لہٰذا ہر قبلہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی جب بغیر علی کے کعبہ کعبہ نہ ہوا تو کوئی کبلہ و کعبہ کیا ہوگا اس حضورات میں دیں محمد والے محمد بس ایک بات آخری بات مجھے اس کرنا ہے کہ صاحب معرفت کا مسئلہ اور صاحب پہچانیں گے پہچانیں گے اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے ہیں ان کا صاحب ہم علی کو پہچانوائیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پہچانواتے پہچانواتے آپ خود کھو جائیں لہذا سملے رہیے علی ابن عبی طالب کو کوئی پہچانوانے والا بھی نہیں ہے اور کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہے اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا دیکھیں یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا اللہ پہچاننے والا اور نبی پہچاننے والے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچاننے کے لیے جو میں نے ارس کیا کہ کم سے کم کم سے کم جو کوالیفیکیشن ہے وہ ختم نبوت کی ہے اشرف الانبیاء ہونے کی ہے سردار الانبیاء ہونے کی ہے اشرف المخلوق ہونے کی ہے اول نور ہونے کی ہے اللہ کا رسول ہونے کی ہے صاحب مراج ہونے کی ہے اب صاحب مراج نبی ہو تو علی کو پہچانے دیکھیں تو علی کو پہچانے یا اللہ پہچاننے والا یا علی پہچاننے والے اگر میں ایک طرح متوجہ ہوں تو ایک جملہ کہہ کے بات کو تمام کر دوں یا اللہ پہچاننے والا یا علی پہچاننے والے یا اللہ پہچاننے والا یا نبی پہچاننے والے میراج میں یہ دونوں ہیں نہیں توجہ بھرما رہے ہیں دو پہچاننے والے جمع ہو جائیں تو میراج رسول ہے دیکھیں میراج رسول ہے اب ایک جملہ سنیے کہ میراج کی رات ایک پہچاننے والے نے دوسرے پہچاننے والے سے پوچھا کہ تُو وہ اللہ ہے یا علی وہ اللہ ہے اصلاد بہتے ہیں محمد والے ایک جملہ میں اس کر دوں کہ بھئی جب پہچاننے والا پوچھ رہا ہے تو اگر نہ پہچاننے والا اللہ کہنے لگے تو مصیبت کیا ہے اور خدا کی قسم آج کی وہ رات ہے کہ جس رات خانہ کعبہ مسکر آیا تو میں سمجھتا ہوں کعبے کو سجدہ کرنے والوں کو تو ضروری ہے کہ وہ مسکر آئیں اور اگر نہ مسکر آئے تو کعبے کی طرف سجدہ کرنے کا کوئی حق انہیں نہیں عزیزہ علی محترم مولا کائنات کی آمد آمد ہے خانہ کعبہ میں تشریف لائے مولا علی جب نے ابی طالب علیہ السلام نے ہماری کائنات میں قدم رکھا اور داہر چی بات ہے کہ جب علی کعبے میں آئے تو کعبے میں نیا در بنا اور جب در بنا تو رسول اللہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور پھر جب نکلے تو علی کو لے کے نکلے دیکھیں علی کو لے کے نکلے سب کعبے جاتے ہیں اللہ کے لئے لیکن اللہ کا رسول کعبے گیا تو علی کے لئے اور جب کعبے سے نکلے تو آغوش میں علی تھے علی جب نے ابی طالب کو لے کے باہر تشریف لائے زمانے نے دیکھا کہ نبی کی آغوش میں علی ہیں لیکن نبی کی آغوش میں علی ہیں علی جب نے ابی طالب علیہ السلام کی آمد کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم تمام علی والوں کی خدمت میں اور ساتھ ساتھ جناب ختمی مرتبت کی خدمت میں اور اہل بیعت ادھار کی خدمت میں کہ آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہمیں آپ کو مولا مل گیا رسول اللہ کو جانشین مل گیا ظاہر سی بات ہے کہ مولا کعنات تشریف لائے ہیں تو ساری کعنات خوش ہے اور جب ساری کعنات خوش ہے تو پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ خداوند عالم نے جب علی کو بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی آج کی رات ضرور خوش ہوگا لہذا خوشی میں جو نہ ہوا تا کردے وہ کم ہے لہذا یہ دعا کریں کہ خداوند عالم اس مولود کے صدقے میں مولا علی کے صدقے میں علی جبن ابی طالب کے صدقے میں ہمارے خطیب الافوان مرزا محمد اشواق صاحب کو خداوند عالم صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام حاضرین محفل دلی مقاصد کو خداوند عالم پورا کرے اور ظاہرین باب المراد کمیٹی کے تمام ممبران کو صحت کاملہ عطا ہو تمام حاضرین کے جو مقاصد ہیں سفقے میں مولا کائنات کے وہ جلد جلد ہو رہے ہوں ایک باواز بلند نعرہ سلوات